ایک کلو میدے کی جلے بھی بنا رہے ہیں اس میں سے ایک پاو میدہ رات کو بھکو کے رکھ دیا تھا پانی میں اب یہ دیکھیں اس کا خمیر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک چمچہ سوڈا لگائیں گے تھوڑا سا اور لگائیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس میں باقی کا جو ہمارا میدہ ہے وہ شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اتنا اچھی طرح سے پھینٹنا ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی گھٹلی گھٹلی نہ ہو بہت اچھی طرح سے اس کی پھینٹی لگانی ہے آپ دیکھیں یہ میں تھوڑا پاسٹ اس کو چلا رہا ہوں تھا کہ ٹائم بیسٹ نہ ہو آپ لوگوں کا جلدی دی ہم اس کو جو ہے کمپلیٹ کر لیتے ہیں پروسس کو بہت اچھی طرح سے اس کی پھٹائی کرنی ہے تاکہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی گھٹلی باقی نہ رہا ہے یہ دیکھئے بہت عبودت طریقے سے اس کی پھٹائی ہو رہی ہے اس کی ساتھ ساتھ ہم نے شیرہ تیار کر لیا اپنا یہ دو کلو چینی کا شیرہ ہے دو کلو چینی میں آدھے کلو پانی ڈال کے آپ شیرہ تیار کر لیں بلکل صحیح کنسسنسی آئے گی اس طرح سے اب ہم اپنی تائی میں گھی ڈال رہے ہیں دو کلو گھی استعمال ہوگا ہے اس میں تائی کا جو کلر ہے وہ کیونکہ کاسٹ آئیرین کی تائی ہے اس لئے اس کا کلر بلیک ہے جب بلیک کلر کی کسی بھی چیز میں جب آپ کوئی بھی چیز ڈالتے ہیں تو اس چیز کا کلر بھی بلیک ہی نظر آتا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہم اس میں بلکل پیور پیک کی استعمال کر رہے ہیں اس پر تھوڑا سا ہم جو ہے رنگ کارٹ استعمال کریں گے رنگ کارٹ بیسکلی جو ہے استعمال ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے نا میدہ جو ہے آپ کا جو خمیر آپ نے تیار کیا ہے اس کو بہت اچھی طرح سے ڈالا دیتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا آپ کی جو جلیبی ہے وہ فلو میں بنتی ہے ایک دن نا بہت اچھے طریقے سے نکلتی ہے آپ کے جلیبی کے کبڑے سے اس میں تھوڑا سا کلر ایٹ کریں گے کلر ایٹ کرنے کے بعد اس کی مکسنگ کریں گے یہ دیکھئے کلر ہم نے اس میں ایٹ کیا اب ہم اس کی مکسنگ کر رہے ہیں یہ تیار ہوگا اور یہ دیکھئے اس کی کنسسٹنسی جو ہے نا وہ اس طرح سے ہونی چاہیے جب آپ اس کو ہاتھ سے نیچے ڈھالیں تو یہ بالکل گولائی آرام سے بہنی چاہیے اگر اس طرح نہیں ہوگی تو آپ کی جلیبی صحیح نہیں بنے گی یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم جلیبی بنا رہے ہیں دیکھئے کتنے آرام سے جو ہے نا کپڑے میں سے میدہ نکل رہا خمیرہ مارا نکل رہا بالکل بھی ہمیں جو ہے نا محنت نہیں کرنے پڑی آٹومیٹکلی جو ہے وہ ہلکہ سا پریس کرنے پہ نکل رہا ہے اور جلیبی ہماری ریڈی ہو رہی ہے جلیبی کا جو تیاری کا ٹائم ہے وہ تقریباً اس میں اس کو ریڈی ہونے میں تین سے چار منٹ لگتے ہیں بالکل تیار ہونے میں اس کو بہت زیادہ تیز آج پہ بھی نہیں پکایا جاتا کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ تیز آج پہ اس کو بنائیں گے تو وہ جلدی تو سکھ جائے گی لیکن جب وہ شیرے میں جائے گی تھوڑی دیر باہر رہے گی تو وہ نرم پڑ جاتی ہے اس کو درمیان ہی آگ پہ جو نا وہ سیکھا جاتا ہے تین سے چار منٹ اس میں لگتے ہیں تین سے چار منٹ میں یہ ریڈی ہو جائے گی اور کڑک ہو جائے گی اور پھر آپ اس کو شیرے میں ڈالیں گے تو یہ انشاءاللہ اگر آپ اس کو دو چار گھنٹے پانچ گھنٹے جب پورا دن بھی چھوڑ دیں گے تو یہ شام تک کڑک ہی رہے گی دونوں سائٹ اس کی جو ہے ہم نے اچھی طرح سے سیکھنی ہے جب ایک سائٹ ہماری اس کے سیکھ جائے گی تو ہم نے دوسری سائٹ اس کی پلٹ کر سیکھنی ہے یہ دیکھئے آپ جس طرح سے ہم اس کو پلٹ رہے ہیں ڈسٹیویشن کے لئے یہ ہم بنا رہے ہیں اس سے پہلے بھی جلیبی کی ریسپی ہمارے چینل پہ موجود ہے لیکن کیونکہ یہ بنانی تھی ہم نے ڈسٹیویشن کے لئے ہے تو ہم نے کہا چلیں اس کی بھی ویڈیو بنا لیتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی وہ سلمان بھائی نے بنائی تھی جلیبی ہماری جو ہے وہ تقریباً تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو نکالیں گے شیرے میں ڈالنے کے لئے اچھا شیرے میں ہم نے جیسے اس کو ڈالنا ہے تو شیرے میں ڈالنے ڈالتے ہی ہم نے اس کو شیرے میں پریس کرنا ہے اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ جو ہے شیرہ نہیں اٹھا پائے گی پھر یہ خوش خوش سی رہ جائے گی تو ہم نے فورن فورن سے جو ہے اس کو شیرے میں ڈبونا ہے بلکل نا بلکل اچھی طرح سے ڈبو دیں تاکہ یہ پوری طرح سے شیرہ کیا کہ اگر یہ ٹھنڈی ہو گئی تو یہ پھر یہ شیرہ نہیں پیے گی پھر یہ خالی رہ جائے گی نا اندر سے اور اندر سے خالی رہ جائے گی تو پھر فیکی فیکی رہ جائے گی تو آپ نے اس بات کے خاص دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ اس کو شیرے میں اٹھ کریں تو فورن ہی جو ہے اس کو اچھی طرح سے ڈبو دیں دیکھیں جس طرح سے یہ ڈپ کر رہے ہیں نمان بھائی اچھی طرح سے ڈپ کرنی ہے اس کو تاکہ اچھی طرح شیرہ پی لیں یہ دیکھیں جلیوی ہماری ریڈی ہے ماشاء اللہ سے بہت زبادہ جلیوی تیار ہوئی ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تینکیو اللہ حافظ